آصف زرداری بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ ملک چودویں صدر منتخب ہو گئے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نو منتخب صدر دو ہزار آٹھ میں کتنے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے ماضی میں کون کون سے صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کے مدے مقابل تھے صرف یہی نہیں کہ بلکہ یہ بھی کہ انہوں نے اس بار صدارتی الیکشن میں اپنا ووٹ کس کو دیا آئیے جانتے ہیں سیاستی مفامت کے بادشاہ سمجھ جانے والے نو منتخب صدر چارسٹو یارہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ان کے مقابلے میں محمود اشکزائی کو صرف ایک سو انیس ووٹ ملے آصف زرداری نے پارلیمنٹ سے دو سو پچپن ووٹ لیے آصف زرداری کو پنجاب اسمبلی میں تین تالیس الیکٹورل ووٹ ملے محمود اشکزائی پنجاب اسمبلی سے اٹھارہ ووٹ حاصل کر پائے سندھ اسمبلی سے آصف زرداری نے اٹھاون ووٹ لیے اور محمود اشکزائی صرف تین ووٹ لے پائے خیبر پختونخواہ اسمبلی سے آصف زرداری نے آٹھ ووٹ لیے جبکہ محمود اشکزائی نے اکتالیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی بلوچستان اسمبلی سے آصف زرداری نے سنتالیس ووٹ لیے جبکہ محمود اشکزائی کوئی بھی ووٹ حاصل نہ کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو دو ہزار آٹھ کے صدارتی الیکشن میں چار سو اکیاسی ووٹ ملے تھے دوسری جانب دو ہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا جس میں آصف علی زرداری کے مدے مقابل مسلم لیگ نون کے سید الزما صدیقی نے ایک سو ترپن جبکہ مسلم لیگ کاف کے مشاہد حسین سید نے چوالس الیکٹورل ووٹ حاصل کیے تھے دو ہزار چوبیس کے صدارتی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی اپنے ووٹ آصف علی زرداری کو دیئے پھر بھی آصف علی زرداری دو ہزار آٹھ میں چار سو اکیاسی ووٹ حاصل کرنے کا اپنا ہی ریکارڈ توڑنے میں ناکام رہے لیکن صدر بننے میں کامیاب ہو گئے